دوربین.پک دوربین.پی کے مشہور ہے اسی کام کی وجہ سے کہ ہم دوربینوں کو بائنوکولرز کو ٹیلسکوپز کو چاہے وہ بڑی ہوں یا چھوٹی ہوں مختلف قسم کی بائنوکولرز کو ریویو بھی کریں گے اور اس کی انباکسنگ بھی کرتے رہتے ہیں اور اس کی زومنگ ویڈیو میں بعض اوقات بلاتے رہتے ہیں آپ کے سامنے میرے سامنے ایک آوٹر باکس نظر آ رہا ہے دیکھیں کور نظر آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے میں آپ کو دوربین کے ریویو کرانے والا ہوں تو دیکھتے ہیں کون سی دوربین ہے کون سا بائنوکولر ہے نا آپ کے سامنے تو یہ آوٹر باکس ہے ٹھیک ہے لیدر باکس ہے یہ لیدر باکس ہے تو دیکھتے ہیں کون سی ہے اچھا یعنی کہ ڈبل زوم ہے یہ یونسکوپ کے نام سے ہے جی یونسکوپ یونسکوپ بائنوکولر ٹھیک ہے یونسکوپ بائنوکولر ملٹی کوٹیڈ لینزز ہیں اور ڈبل زوم ہے سیون تھارٹی فیفٹی ساتھ سے لے کر تیز گناہ تک آپ اس کو زوم کر سکتے ہیں اور فیفٹی اس کا اوبجیکٹ لینز ہے ساتھ گناہ سے لے کر تیز گناہ تک یعنی کہ آپ کسی بھی اوبجیکٹ کو زوم کریں گے اور فیفٹی کیا ہے آخر میں جو فیفٹی لکھا ہوتا ہے اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ یہ اوبجیکٹ لینز کی ملی میٹر بے لمبائی ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ مطلب ہے یہ اوبجیکٹ لینز ہے یہ فیفٹی ایم ایم کا ہوتا ہے ٹھیک ہے سات سے تیز گناہ تک زوم کا کیا مطلب ہو گیا یہ دیکھیں یہ دیکھیں ڈبل زوم نظر آرہا ہے آپ کو یہ نب نظر آرہی ہے آپ کو یہ ریکھیں آپ کو سیون نظر آرہا ہوں سیون تو سات سے لے کر آپ اس کو یہ دیکھیں بڑھتی رہے گی اور یہ آپ کو جائے گی تھارٹی تک یعنی کہ تیز گناہ تک آپ کسی بھی اوبجیکٹ کو زوم کر سکتے ہیں پھر اگر آپ نے واپس لانا ہو زومنگ کو یہ دیکھیں یہ سیون پر واپس آ جائے گی تو ڈبل زوم ہے یونی سکوپ ہے ٹھیک ہے یہ اس کا ایجسمنٹ ہوتا ہے جس طرح ہر بائنوکولر میں ہوتا ہے یہ دیکھیں جہاں آپ نے ایجس کرنا ہو یا روگ دیں بہت آرام ارام سے اپنے ایجس کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا یہ اس کا پلس مائنس ہوتا ہے جس طرح آپ کو معلوم ہے بائنوکولر کو لیٹس سائیڈ پر عام طور پر ہوتا ہے یہ جہاں آپ نے ایجس کرنا ہو آپ اس کو روگ دیں ٹھیک ہے تو دیکھیں ہلکی بھی ہے تنی بھاری بھی نہیں ہے ٹھیک ہے میٹل باڈی ہے تقریباً ہاف کیجی اس کا وزن ہوگا اور سب سے اچھی بات کہ ڈبل زومنگ ہے اکثر لوگ ڈبل زومنگ کو پسند کرتے ہیں تو یہ ایک اچھی پروڈکٹ آئی ہے میرے سامنے یونسکوپ کے نام سے ڈبل زومنگ ہے ساتھ سے لے کر تیز گناہ تک آپ اس کو بڑھا سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ اپجیکٹ لینز ہے میں نے آپ کو بتایا تھا ففٹی ایم ایم کا ہوتا ہے اور اگر آپ نے اس کو صفائی کرنی ہو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں جیسا کہ اچھا میں بتا جاتا ہوں چلے چلتے چلتے کہ کسی بائنوکولر اگر آپ نے صفائی کرنی ہو تو اس کو کھولیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس کو کھول کے آپ اچھے سے لینز صفائی کر سکتے ہیں لیکن صفائی میں آپ کو لینز کا بڑا خیال لکھنا پڑتا ہے آپ نے اس کو بڑا خیال لکھنا ہے اس پہ سکریش نہ آجائے اور اس پہ کوئی گرد و غبار نہ آئے انگلی نہ لگے اور ناخن نہ لگے تو بہت احتیاط سے اندر سے آپ یہ دیکھیں پریزمز ہیں اس کو بھی آپ صفائی کر سکتے ہیں تو جب صفائی ہو جائے دوبارہ آپ بڑے آرام سے اس کو یہ نب ہوتی ہے چوڑی ہوتی ہے قسم کی تو آپ آرام سے اس کو بند کریں یہ دیکھیں بند ہو گیا اسی طرح آپ نے دونوں لینز کھول سکتے ہیں تو یونیکلر یونسکوپ تھی میرے سامنے بہت ہی زبردست ملٹی کوٹیٹ اچھا میں فیلڈ آف یو بھی لکھا ہے فیلڈ آف یو اس کا فور پوائنٹ سکس سے لے کر سیون تک ہے بہت اچھا میکسیمم اس کا فیلڈ آف یو سیون ہے سیون اور فور پوائنٹ سکس سے شروع ہوتا ہے کیونکہ ڈبل زوم ہے تو اس کے درمیان ویری کرتا رہتا ہے فیلڈ آف یو تو میٹل باڈی بہترین آپ کے سامنے یونسکوپ کے نام سے یہ ریکھیں اچھی پروڈکٹ ہے بھاری بھی نہیں ہے آپ آرام سے گلل ملٹ کھا کے اس کو زومنگ کریں برڈ واشنگ کریں مون واشنگ کریں ٹھیک ہے سٹار گیزنگ کریں ٹریول پر جائیں آؤٹر سپورٹ جتنے بھی ہیں آؤٹڈور سپورٹس آپ اس پر استعمال کر سکتے ہیں تو یہ ڈبل زوم ہے جی آپ کے سامنے ٹھیک ہو گیا تو یونسکوپ کے نام سے ہے اچھی پروڈکٹ ہے میڈ ان جپان ہے ٹھیک ہو گیا چلیں جی انشاءاللہ پھر کسی ویڈیو میں حاضر ہوں گے اسلام علیکم اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیورٹ ویڈیو کی طرف